کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پاکستان کی سوسائٹی مائنورٹیز کو جس طرح رکھے ہیں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو ٹیمپل وہاں پر ڈیمولش کیا گیا اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دباہ یہ بات چرچہ میں بہت رہی ہے انڈ سٹل یہ ٹاپک ٹرینڈنگ ہے اور اس پر بات چیت بھی کرنی چاہیے اور میں نے اس پر ویڈیو بھی ریکارڈ کی خیر مجھے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی اس پر بنایا گیا میرا مقصد بس یہ ہے اور آدمی میں یہ کہہ رہی ہوں دیکھیں پاکستان میں سکھ مائنورٹیز ہوگی ہندو ہوگے یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ کسی بھی کوئی بھی تین چار ریلیجن ہی ہیں جو پاکستان میں ہم مائنورٹی ہیں ان کے اوپر ظلم ہمیشہ کیا جاتا ہے اور یہ وہ کٹرواد لوگ ہیں جو اپنے علاوہ کسی کوئی انسان نہیں سمجھتے کوئی سکھ ہے کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنے لیے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے لیے ہیں تو اس میں ایک جو ریلیجن ہے دوسرے ریلیجن کو اپریس نہیں کر سکتا یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے اگر کوئی ملک خود کو ازاد کہتا ہے اور جہاں کہتا ہے کہ یہاں جی دیموکرسی ہے تو دیموکرسی کنٹریز کا سب سے پہلے یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا دوسری چیز آپ نے کہی کہ کراچی جو مندر ہے وہ ڈیمولش ہوا میں نے بھی اس پہ پبلک شو کیا میں نے کہا شاید پھر سے کٹروات کوئی اسلامی تنظیم یا کوئی مسلمان اس میں شامل ہو گئے جیسے ہم ایساس سے شامل ہوتے ہیں جی مسلمانوں نے مندر گرا دیا اور مسجد بنا دیا اور مسلمانوں نے مندر گرا دیا تو اوپر کوئی پبلک پروپٹی بنا دی مجھے لگا شاید وہ آم کیسز کی طرح یہ بھی ایک اس ٹائپ کا ہی کیس ہے لیکن جب پتہ چلا تو ایک ہندو لڑکی اور اس کے جو تعمل لوگ ہیں محلے والے ہیں مدرسی دو ہندو جو کمیونٹیز ہیں یہ دو ہندو خاندان آپس میں جگڑ ہیں ایک کہہ رہا ہمارا ہے دوسرا کہہ رہا ہمارا ہے میں نے اس ٹوپک پہ میں نے یہ کہا کہ اگر ہماری جو کوٹ ہے اگر وہ پارٹیسپیٹ نہ کرتی تو پھر ہم سب کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم ان کو انصاف دلاتے کہ اگر میرا ایک چینل ہے تمہارا چینل ہے کسی کا بھی چینل اگر ہم اپنے ہندو کمیونٹی کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتے تو کیا فائدہ ہمیں دن کی ایک دو ویڈیوز ڈالنے گا جہاں پہ سچ بات ہے وہ ہم کرنی رہے اور صرف وہ کہتے ہیں نا بٹرنگ کرنے کے لیے ہم سامنے آ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں تو آج کے زمانے میں تو نہیں چلے گی لیکن اس میں بہت سے لوگوں نے اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا سیو مندر مشن پہ بھی میں نے بات کی کہ جب کیس کوٹ میں چلا جاتا ہے اب دیکھو وہاں پر تعمیر روک دی ریکہ کا کوئی بھی ایجنڈا ہے ریکہ صحیح ہے ریکہ غلط ہے ریکہ اگر سچی ہے تو ریکہ اس پروپٹی کے پیپر جو ہے کوٹ میں ثابت کرے جو پیپر ریکہ نے کوٹ میں دکھایا ہو تو ادھر ہی ریجیکٹ ہو گیا وہ فیک ہے اور جو ٹامل لوگ ہیں جو مدرسی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ہے اگر وہ آپ کی ہے تو آپ کے پاس اس کے ثبوت بھی ہوں گے آپ کے پاس کچھ ہوگا پیش کرنے کے لیے تو آپ کو بدالہ دے گی اگر میں یہاں سے چار پانچ سو لوگ جا کے اس ملے میں بھی بٹھا دوں گی اور میں کہوں گی کہ مندر بچاؤ مندر بچاؤ تو میری یہ آواز جو ہے قانون کی نظر میں یہ زیرو قانون ثبوت مانگتا ہے تو ہمیں ویٹ کرنا ہے اور میں اس دفعہ کیونکہ ہماری عدالتوں میں اکثر کیس لٹک جاتے ہیں اور پیسے والا جیت جاتے ہیں لیکن یہ کیس میڈیا میں آ چکے ہیں اور آپ کو نہیں بہا پتا ہے کہ میڈیا کا بہت زیادہ پریشر ہے تو ریکھا ہے یا پھر مدرسی ہیں کوئی بھی لوگ ہیں کوئی بھی لوگ ہیں ان کو عدالت میں جو ہے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے اور اس میں یہ خوشی کے خبر یہ بھی ہے کہ کسی اسلامی تنظیم کا ہاتھ نہیں ہے اس میں مندر دیر سو سال پرانا ہے دیکھیں ابھی جب کیس عدالت میری وہاں چلا جاتا ہے نا بڑے بڑے گواہ بھی آتے ہیں بڑے بڑے ثبوت ہوتے ہیں لیکن سچا بندہ ہی وہاں سے جائے گا بہت سے لوگوں نے کہا کہ پیسہ والا جیت جائے گا لیکن میری دعا ہے کہ اس زفاہ ایسا نہ ہو اگر ریکھا سچی ہے تو ریکھا کوئی انصاف ملے اگر وہ محلے والے مدرسی ان کو انصاف ملے لیکن ایک چیز پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی آج بھی آپ کے شو پہ بھی کہہ رہی ہوں مندر جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سب کی آسائیں جڑی ہوتی ہیں سپریچوالٹی کنیکٹ ہوتی ہے ریکھا کا کوئی بھی ایجنڈا ہے ریکھا کسی کے ساتھ بھی ملی ہے ریکھا کو سب سے پہلے اعتماد میں محلے کو لینا چاہیے تھا اگر وہ اس کو دوبارہ بھی نئے سیرے سے بنانا چاہتے ہیں تو سب کی رضا مندی صلح سے بنانا چاہیے تھا ایک ڈیڑھ سو سال سے سب لوگ آج آ رہے ہیں اور پھر ایک بندہ اٹھ کے اس کو ڈیمولش کر دیتا ہے تو یہ چیز غلط ہے اس کو کنڈیمٹ کرنا چاہیے وہ بہت پرانا ہو چکا تھا یہ کوئی بھی مسئلہ مسائل تھے ریکھا تب تک کوئی ایکشن نہیں اس کو لینا چاہیے تھا جب تک کہ محلے والے نہ کہتے ہیں خیر کوئی کیس کورٹ میں چلا گیا ہے بیٹن ووچ کیا ہوتا ہے کیا حالات رہتے ہیں ریکھا جیتی ہیں یا پھر مدرسی یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ مندر بسیکلی ہے اس کا ویسے تو کہتے ہیں مندر یا مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے یہ تو سب کا ہی ہوتا ہے لیکن خیر اب وہ جو کیس ہے وہ پروپرٹی میں چلا گیا ایک کہہ رہا میری پروپرٹی دوسرا کہہ رہا میری پروپرٹی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم ریکھا کہ اوپر بھی پریشر نہیں ڈال سکتے وہ کہہ رہے میں ایک ہندو لڑکی ہوں اور میں کیلی ہوں مدرسی کہتے ہیں یہ ہماری پروپرٹی ہے تو دونوں یہ گروپ آپس میں پھل وقت کوٹ کے آمنے سامنے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں بلکل میں نے ڈیوک جی کا انٹرویو کیا نا شاہلا تو انہوں نے بھی یہی کہا میں نے بھی ان کو کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں جاتی اور جا کر بھی ان کو جتنا میرے اختیار میں تھا تو میں ان کو ہلپ کر سکتی تو ڈیوک جی نے آگے سے یہ کہا کہ ہم چلے بھی جائیں گی تو کوئی فرق تر پڑے گا نہیں اب وہ کوٹ نے کرنا جو کرنا ہے کچھ دن تک اس میں بھی بڑی خبر ہمیں ملنے سننے کو ملے گی اور دیکھتے ہیں کہ کس کے حق میں فیصلہ آتا ہے اور کون سچا ہے کون صحیح ہے اس میں ہمیں پتا چلے گا کامے آ جائے گا چلے آپ تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ چلے اب یہ مدراسیوں اور ایک ان کی لڑائی تھی آپس کی اور یہ وہ اب ہم نے اس بے ٹال دیا لیکن اس کے علاوہ جو راکٹ لانچ کر کے مندر کو ڈیمالش کرنے کے کوشش کی گئی اس کے بعد پریویس آپ نائنٹین فارٹی سیون کے بعد سے آپ دیکھ لیں ہسٹوری کہ جتنے بھی مندر کو ڈیمالش کیا گیا جتنے بھی لوگوں کے جو مندر ہیں ان کی سنٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے ان کو زبردستیوں ہیں ان کے مندروں سے نکال کر ان کو ڈیمالش کیا گیا اور کیا کہیں گے آپ ان کو اور پاکستان میں جو یہ ایسے جو لوگ ہیں نا دماغی بیمار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سارا راج ہمارا چلے گا کسی کا نہیں چلے گا وہ ہندو جو پاکستان سمجھ کے یہاں رک گئے یا وہ ہندو جو کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں تھی وہ کیوں ملک چھوڑ کے جاتے بتائیں یہ ان کی زمینی ہے یہ ان کے مندر ہے یہ ان کی جگہ ہے اگر ہم انڈیا کے بات کریں تو وہاں پر مسجد بنانے پر کوئی اتراز نہیں کرتا وہ کہتے ہیں ہم انڈیا مسلم ہیں ہم بنا سکتے ہیں انڈیا کے جو ہندو ہیں وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں جتنا ملک ہمارا ہے اتنا ملک ان کا بھی ہے لیکن ہم آج کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا ایک دیموکریٹک کنٹری ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پر مائنورٹیز بیچاروں کا بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے کوئی ڈر کے مارے بولدہ نہیں میں آف کیمرہ بھی غلیز حرکت ہے نا اتنی غلیز کہ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ اگر کوئی ہندو ہے تو وہ اپنی لیے آپ کو کیا مسئلہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ اپنی لیو آپ یہ دیکھو وہ انسان ہے اگر آپ کو جینے کا حق ہے تو جینے کا حق اس کو بھی ہونا چاہیے یہ تو سرسر ظلم ہو گیا یہ جنگل راج ہو گیا کہ ایک شیر جس کو چاہے دبوچ کے کھا لے تو پھر اس کے ساتھ زیادہ ہم کہتے ہیں لوگوں کے مند میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو اس اعتبار سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ مندر ٹوٹ جائے میں نے اکثر لوگوں سے شوہ پہ بھی روڈ شوہ پہ بھی بات بکتے ہیں اچھی بات ہے ہندو چلے جائے اچھی بات ہے مندر ٹوٹے تو ایسے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے ہاں اگر قانون ہمارا ایکٹیو ہو جائے اور قانون ایسے لوگوں کو سزائیں دے اگر کوئی ہندو کے خلاف بولتا ہے یا ان کے ٹیمپل کو نقصان پھنچانے کی کوشش کرتا ہے تو قانون کو انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو ریسٹ کرنا چاہیے اور قانون کے اندر جو سزائیں ان کو دینی چاہیے آر دس لوگوں کو سزائیں ہو جائیں گی تو یہ جو کٹرتا ہے ان کے مند میں ہندووں کے خلاف سکھوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف یہ ختم ہو جائے گی پیار سے سمجھنے والے یہ لوگ نہیں ہیں کہ آپ ان کو پیار سے کہیں گے کہ بھائی یہ مندر کو ٹچ نہ کرو گردوارے کو نقصان نہ پہنچاؤ یہ پیار کے بات کبھی نہیں ماننے گی لاتوں کے بہت ہیں یہ باتوں سے نہیں ماننے گی تو میں تو اوپن ہی آتی شو پہ کہتی ہوں جہاں کئی کیس ریکورڈ ہوتا ہے عدالتوں کا اور قانون کا جو ہے یہ کام ہے کہ وہ بالکل سیکولر ہو کے اس کیس کو ڈیل کریں اور مجرموں کو سزائیں دیں کیونکہ قانون سے بڑا دروازہ کوئی نہیں ہے اور میں آج قانون کو گوں گے کہ جاگ جو پلیس ہندو دن بہ دن کم ہوتے جارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا وہ اس لیے ٹھہرے تھے پاکستان میں کہ انہیں سب کو چھوڑ کے جانا پڑے ان کے گھر ہیں ان کے یہاں پر رشتہ دار ہیں لیکن سب کو چھوڑ کے بجائے کیوں کیونکہ ان کا مال محفوظ نہیں ان کی جان محفوظ نہیں ان کے بچے محفوظ نہیں اور یہ کس وجہ سے نہیں محفوظ یا پاکستانی مسلمانوں کی وجہ سے تو جو غلطی ہیں ہمیں اس کو صدارنا چاہیے ٹھیک کرنا چاہیے یہ تو ہے بلکل اور تب ہی تو لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ایون کی پاکستانی جو مسلم لوگ ہیں وہ کتنے لوگ جو ہے وہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹریز سیٹل ہو جائیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہم تو مائنورٹیز کو نکالنے کے چکروں میں ہم تو اپنے لوگوں کو ہی نہیں سنبھال پا رہے ہیں وہ ہی نکلنا چاہ رہے ہیں فرق ہے ہمارے جانے میں فرق ہے ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں ہمیں بہتر اپرچونیٹیز کی تلاش ہے ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں ہم زیادہ کمانا چاہتے ہیں اس وجہ سے جا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دلوانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں پاکستان کی کتابیں ہندو نفرت سے شروع ہوتی ہیں نائن کلاس کا پہلا چپٹر دیکھے تو جو ہندو مسلم اور گاندی ہندو آدھا چپٹر اسی پہ ختم کر دیا انہوں نے اور کم سے کم کوئی دو سو سے زیادہ سفہ ہندو نفرت پہ لکھے ہیں تو پھر جو بچے کیا رہ کے سامنے بولتے ہیں ان کا کوئی کسونی برین ووشنگ ہو گئی ہے تو جو آج کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا سلبس بچوں کو پڑے اپنے بچوں کو اتنگی بنائے اپنے بچوں کو جہادی بنائے اپنے بچوں کو ہندو کے خلاف لڑنے والا بنائے کہ ہمیں اپنے بچوں کو انسان بنانا کیا بنانا ہے انسان بنانا ہے اب جیسے میں ہوں میرے پر وقت ہے اگر میں پاکستان میں رہتی ہوں تو میرے بچے جس بھی سکول میں جانے میں کوں گی مجھے مطالعہ پاکستان اپنے بچوں کو نہیں پڑا میرے بچے کی بک چینج کر رہی یا ہم نے یہ ایک سبجیکٹی نہیں رکھنا یہ لیکچن نہیں کیونکہ میری ڈیمانڈ اگر میں ہزاروں پر فی پی کر رہی ہوں تو میں اپنے بچے کو اتنکی تو نہیں بناوں گی اس طرح بہت سے جو آج کل کی نیو جنریشن ہے جو پیرنٹ بن رہے ہیں ان کی سوچ بہت زیادہ پوزیٹیو ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا اب ایک گلوبل ویلیج کی طرح آپس میں کیا ہو چکی ہے کنیکٹ ہمارے جانے میں اور ہندووں کے جانے میں رباہ بہت فرق ہے ان کو ستایا جا رہا ہے ان کی بچیوں کو زبردستی لف جہاد کے چکروں میں کنورجن کروایا جا رہا ہے ان سے ان کی جائدادیں چھنی جا رہی ہیں میرے شو پہ ایک لڑکا آیا تھا سمیب اور شاید یہ ہی اس کا نام تھا اس نے کہا تھا کہ مہم ہماری اتنی جگہ ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کی تھی یہاں کے جو قریبی جو زمیدار تھے اس نے ہمارے ساری زمینوں پر قبضہ کر لیا ایک کمرہ چھوڑا ہے اگر ہم ساتھ اپنے لئے ٹوئیلٹ بھی بناتے تو اس کے بندے آگے وہ ٹوئیلٹ بھی توڑ جاتے اور ہم ایک کمرے میں بارہ لوگ رہ رہے ہیں سوچو وہ کہاں جائے وہ بچارے اگر ان کا اپچوڑنٹی ملتی ہے تو کیا آپ کو لگتے وہ پاکستان میں رہیں گے اور وہ زمینیں جو لیگل ہی ان کی ہیں پاکستان بننے سے ان کے پاس پیپر ہے لیکن ظلم اتنا ہے کہ وہ اپنی زمین پر اپنا گھر نہیں بناتے تھے کیونکہ ساتھ ایک چودری کی زمین وہ کہتے ہیں نکلو یہاں سے میں نے نہیں رکھنا تو جب انصاف ختم ہو جائے گا جب آپ کے درندگی جیسا ایک ماحول ہوگا درندی آپ بن جاؤگے ہندو تو پھر جائیں گے لیکن مسلمان تو اپنی خوشی سے جا رہے ہیں مسلمانوں کو جی زیادہ کمان ہے مسلمانوں کو پاکستان کے اندر کوئی سکوپ نظر نہیں آرہا کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا ہمارے اور ان کے جانے میں بہت فرق ہے اپنی زمین سے پیار ہے تب ہی تو آج تک وہ پچھتر سالوں کے بعد بھی اپنی زمین کو چھوڑ کر کس قلب سے وہ جا رہے ہوں گے یہاں کو چھوڑ کر اور اپنی زمینوں کو چھوڑ کے کون جاتے ہیں اپنے جس چیز سے اس کو محبت ہو وہ چھوڑ کر جانا آپ سمجھ لیں کہ آپ مجبور کر رہے ہیں ہم ظلم کر رہے ہیں اب ہمارا وہ جو ایک سوکوڑ نارا ہوتا ہے سب رائٹس یہاں پر ہے سب سکون میں ہے کوئی سکون میں نہیں ہے ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ دبوچ کے کھال ہوں وہ ہندو ہو وہ سکھ ہو سکھوں کو بیچاروں کو مار دیتے ہیں ہندو کو مار دیتے ہیں وہ ڈر کے مارے میں مندیر گئی نا میں نے فرسٹ ٹائم وزٹ کیا مندیر کے جو پندیٹ تھے انہوں نے شروعہ کمیس پہنوی تھی میں نے کہا پندیٹ حالانکہ وہ کیمرے میں نہیں ہے انہوں نے کہا میری جوپ کا مسئلہ ہے میں آپ کو انٹریوی نہیں دے سکتا سو مسئلے مسائل میں نے ان کو کہا آپ تو پندیٹ ہے پندیٹ تو بھگوارنگ میں ہوتا ہے آپ کا بھگوارنگ کدھر ہے میں نے جو انڈیا میں دیکھا ہے میں نے کہا شروعہ کہتا ہے کہ میں بھگوارنگ پہنو تو میں ایک گھنڈا بھی سڑک پہ نہیں چل پاؤں گا مجھے اپنی پہچان چھپانے پڑتی ہے میں مندر میں آکے پندیٹ بن جاتا ہوں باہر مجھے خود کو مسلمان ہی ریپریزنٹ کرنا پڑتا ہے ان کیز میں تب اس طرح کی شروعہ کمیز اور سیم نہ کوئی تلہ کچھ بھی نہیں جیسے ایک مسلمان ہوتا ہے کہتا ہے مجھے یہاں پہ رہنا ہے میں بہت شرمندہ ہوئی میں نے کہا کہ کیوں ہم کسی سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں صرف ان کا یہ قصور ہے کہ وہ ہندو ہیں بس اور تو انہوں نے ہماری نہ کبھی جان کبھی ہمارے مسجدوں کو انہوں نے نقصان پچھا ہے کبھی ہمارے قرآن کو نقصان پچھا ہے صرف یہ کہ وہ ہندو ہیں ہم اس سے برداشت نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے ورنہ پھر مکہ فاد جس کو ہم کہتے ہیں اور سناتن دھر میں اس کو کرما کہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے کرما کے لیے تیار ہو جانا چاہیے جو کسی کا دل دکھاتا ہے میں اس کو بھی خوشیاں نہیں ملتی یہ بات اچھا ہے اچھا شائلہ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کیا آپ فیمنسٹ ہیں یا فیمنسٹ نہیں ہے کیا کہیں گے دیکھیں میرا ہمیشہ سے سٹین سس کے ساتھ رہا ہے وہ ماشرک کا کوئی سا بھی پہلو ہو ہمیشہ سچ کا ساتھ ہو بس میں ایسا نہیں ہے کہ میں ایک سپیسیفکلی کسی ایک ہی چیز کے اوپر وہ صحیح ہو یا غلط ہو وہ بات کروں گی ایسا نہیں ہے میں بہت اوپنلی ڈیبیٹ کرتی اور نہ میں فیمنسٹ ہوں اور نہ میں جسے بول گیا تھوڑی کٹرواد ہوں اچھا شائلہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو واقعہ پیش آیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے لڑکیوں کو سیڈیوز کیا جاتا ہے اور کیا کہیں گے آپ اس بارے جی اسلامیہ سب سے پہلے نام دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی اور جو سکینڈل سامنے آیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شروعات کیا ہیں ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیسے ہوتا ہے کہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں پہلے تو وہ جا کے اپنی جوب انجوائے کرتے ہیں بغیر کوئی کام کی ہوئے پھر اس کے بعد ان کو ملتی ہے ریٹائرمنٹ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اچھے خاصے ان کو فنڈ ملتے ہیں ایک ایک نال ان کو بنگلے ملتے ہیں سپیشلی کیونکہ یہ بھی میجر ہیں آرمی سے پھر ان کی کوئی ایک ایک لاکھ روپیہ ان کی پینشن ہوتی ہے اس کے بعد بھی یہ بڑے ہی پیٹریوٹک لوگ ہوتے ہیں اور بڑے محنت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کو سبر نہیں آ رہا ہوتا ہے پھر یہ ایک اور سفارش ڈالتے ہیں کہ کسی محکمے میں کسی بڑی اورگنیزیشن میں کسی یونیورسٹی میں ہمیں ڈروا دو ہمیں بھی اور کام کرنا ہے پھر ان کو جو یہ میجر ریٹائرڈ ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں وہاں پر ان کو جو پوسٹ ہی جاتی ہے وہ چیف سیکیورٹی آفیسر وہاں پر بھی انہوں نے آفیسر ہی رہنا ہے سب سے پہلی یہ جو کہتے ہیں نا کہ حق تلفی جو نوجوانوں کی اور یہ یہ ہے ایک ایڈوکیشنل فیلڈ جس میں ایک پی ایچ ڈی والے یا جس نے سرویسز کیوں بچوں کو پڑھانے میں وہ پرفیسر لگے ہو پھر آہستہ آہستہ ان کی جو ہے پوسٹ اوپر گئی ہو تو یہ یہ جو سیٹ ہوتی ہے نا بیسیکلی ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے ایڈوکیشن فیلڈ کے اندر رہ کے کام کیا ہوتا ہے لیکن ہمارے ممرک میں جو بڑی بڑی پوسٹ ہوتی ہے نا پھولوں کے گلدستے کی طرح پیش کی جاتی ہے تو یہ ان کو مل گی آرمی سے سیدھا کہاں آگے چیفز جو ہیں بن گے یہ آفیسر بن گے یونیورسٹی ہیں اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی ہے تو جو بڑے ہی اسلامی لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے کوہ میں بچیوں کو نہیں پڑھانا اور صرف گلز یونیورسٹی میں جانا ہے تو ان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں پانچ ہزار کوئی کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں دس ہزار کوئی کہہ رہا ہے پاندرہ ہزار سے بھی زیادہ کیسز ہیں میڈیا میں کم دکھایا جا رہے ہیں اچھا اب یہ ایک بندہ نہیں دو نہیں تین نہیں پورا کا پورا مافیا ہے آج کل پاکستان میں اگر سپیشلی ہم لاہور کی بات کریں تو ڈرکس اتنی عام ہیں کہ روڈ پہ جو سات سال کا بچہ بھیگ مانگ رہے ہیں وہ بھی نشے میں ٹرد ہیں ان کو بھی نشے پروائیڈ کیا جا رہے ہیں یونیورسٹی میں جو لڑکیاں جا رہی ہیں ان کو بھی ترہ ترہ کے نشے پروائیڈ کیا جا رہے ہیں اور یہ جو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہ ایک خاص چین ہے جو حکومت میں سے چلی آ رہی ہے آپ انہیں نہیں پکڑ سکتے ہیں جن کو آپ نے شکایت کروانی ہے اگر شکایت درج کرنے والا ہی اس گروپ کا ممبر ہو تو کیا انصاف ملے گا آپ کو بتائیں آپ کو نہیں مل سکتا تو یہ وہ چیز ہے اب یہ جو میجر ریٹائیڈ ہے جن کا نام اجاز شاہ بتایا جاتا ہے ان کی سٹاف میں جو فی میل ہیں ان کو بھی انہوں نے سیکشولی حراس کیا ہے بچوں کو بھی سیکشولی حراس کیا ہے ان کو ڈرگز بھی دی ہیں ان سے دھندہ کروایا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو ہے ویڈیوز بھی بنایا جب یہ چیزی آئی میں نے کہا یہ تو میں نے بولی ووڈ مووی میں دیکھا تھا لیکن یہ پاکستان میں ہو رہے آج ان کا اسلام خطرے میں نہیں آیا جب کہین پہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہ سارے ملہ مول بھی نکل آتے ہیں اسلام خطرے میں اسلام خطرے میں تو جو اسلام کے نام پر جو یونیورسٹی بنی ہے اس کے اندر آپ کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت سریعام نوٹی جاری ہے آج ان کا اسلام خطرے میں نہیں ہے یہ ہے معاشرے کا دوگلاپن یہ ہے وہ لوگ اگر ہم بات کریں ہندوستان کے اگر بات کریں وہاں پر اگر جیسے منیپور کی بات کریں تو جو کیس میں ان کا ان کو بڑا دردو ہے کہ بھارت میں جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں تم نے منیپور کا کیوں نہیں بات کی میں نے کہا میری بات سنیں وہ ایک آئیسولیٹڈ کیس ہے وہ ایک ایریے کا کیس ہے جس کو موڈی سرکات خود انڈر کریں میرا کی کیا بنتا ہے کہ میں منیپور کے اوپر ویڈیو بناوں ہمارے خود کے ملک کے اتنے مسئلے ہیں یہ جو پانچ ہزار کو کہہ رہا ہے دس ہزار کو کہہ رہا ہے پندرہ ہزار کو ہر بندے کی ایک اپنی فگر ہے کیا ہم نے اس لڑکیوں کی آواز اٹھائی ان کو کتنے ٹائم سے جو ہے وہاں پر سیکچولی ان کی ایکسپلوٹیشن کی جاری تھی کیا ہم نے ان کے اوپر بات کی وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو اسلامیہ یونیورسٹی میں کہ بڑے جی اسلامی پریزی ہم خاندانی لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو آج ماتم ہیں دیکھیں ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے یہ ایک جو میجر آرمی میجر ریٹائر ہیں اس نے ہر وہ لڑکی جو کہ اپنے گھر سے بھلکھا ہجاب پہن کی اسلامیہ یونیورسٹی میں ڈگری لینے آ رہی ہے کیا کوئی عزت دار ان کے گھر رشتہ لینے جائے گا مجھے بتائیں یہ پورے معاشرے کو انہوں نے ایک کہتے ہیں نا ایک کالی گھاٹی کی طرف دکیل دیا ہے ہر ایک شخص کے نا جو ہے موں میں ہزاروں سوال ہیں وہ بچی جو نشانہ بنی وہ بچی جو نشانہ نہیں بنی آج معاشرہ سب کو یہ ایک نظر سے دیکھ رہا ہے وہ لڑکی جو کل کسی آفیس میں جائے گی اور ڈگری کے اوپر لکھاؤ گا اسلامیہ یونیورسٹی بہاورپور سب سے پہلے اس کی شکل دیکھے گا اگلا سوال پوچھے گا کیا آپ کے بھی ویڈیو بنی تھی کیا آپ بھی ان لڑکیوں میں تھی کیا آپ کے ساتھ بھی آفیسر نے یہ کیا کیا آپ بھی ڈرگز لیتی تھی بتائیں ہم نے اپنی لڑکیوں کو بجائے آگے بڑھانے کے ہم نے ان کو ڈپریشن میں ڈال دیا ہے ہماری لڑکیاں آج ڈرگز لے رہی ہیں ہماری لڑکیاں جوگز کے نام پر ڈگری کے نام پر اپنا جسے بہت نہیں ہے نا اپنی عزت کو جو ہے نا دعو پہ لگا رہی ہیں یہ ہے جی وہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان جس میں اسلام کے نام پر یہ ویڈیو کوئی میری دیکھے کوئی اچھے وے میں لے کوئی برے وے میں لے جتنا اسلام کے نام پر لوگوں نے ذاتی پاعدہ اٹھایا کبھی کسی اسلامی کنٹریز میں ہی ایسا نے جتنا اسلامی وکٹم کارڈ یہاں پر پلے کیا جاتا ہے کہیں پہ بھی نہیں پلے کیا جاتا اور ساتھ ساتھ یہ میں ان پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ دیکھ لیا آپ تو کہتے تھے جو کو میں جاتے ہیں تو بچیاں کی عزت سیو نہیں ہے بوائی فرنگز کے ساتھ جی دوستیاں ہو جاتی یہ ہو جاتا ہے آپ کے تو جن بچیوں کے آپ کے ٹیچر جن کو پڑھا رہے ہیں بچیاں تو ان ٹیچرز کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ باپ اور جو ٹیچر ہوتا ہے اگر ٹیچر کی بات کرے سپیشلی تو وہ بھی روحانی باپ ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ آتا ہے آج ہمارے وہ جو کلچرل جو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے سیویلائز لوگ ہماری سیویلائزیشن کا ہے ہمارا وہ کلچر کا ہے ہمارا وہ اسلام کا ہے ہمارے بلکے نے بچوں کو کیا بچا لیا ہمارے ہجاب نے بچوں کو بچا لیا کہ صرف لڑکیاں ہی پڑھیں گی وہاں پر کیا ان کی عزتیں محفوظ ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر ملک میں کیا ہو رہا اب تو اسلام خطرے میں نہیں ہے کون سا ملہ مافیا روڈوں پر نکلا ہے کہ ہمارے اسلام کا نام استعمال کر کے یونیورسٹی کے اندر لڑکیوں کے ساتھ سیکس کیوں کیا گیا کوئی نکلا ہے بتائیں یہ ایک ہفتے سے یہ ساری چیز ہے کیونکہ وہ چپ ہیں کیوں کیونکہ جب کسی انسان کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ صحیح چیز ہو یا غلط ہو وہ ہمیشہ اس کو پرموٹ گئے کیوں کیونکہ اس کا دھندہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور جو ہماری جو پاکستان کی جو ایڈوکیشن جو یہاں کی منسٹری ہے وہ بھی چپ ہیں ایسے لوگ اتنے مالدار ہوتے ہیں ایک دن ان کی بریکنگ نیوز چلتی ہیں ان کو آریسٹ کر دیا اگلے دن وہی لوگ اپنے بنگلے میں راج کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں عوام کو کیا پتا کہ جیلوں میں کیا ہو رہا ہے وہ ہوسے مجرم جن کو میڈیا میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آریسٹ ہو گئے ہیں اور دو تین دنوں کے بعد یا تو وہ دبائی میں پائے جا رہا ہوتے ہیں بہت بڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار مجھے کون پکڑنے والا ہے اگر مجھے کوئی پکڑے گا میرا فلانے کے ساتھ ہے میرا چیف کے ساتھ تعلق ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے میں نکل جاؤں گا تو جب تعلقات کے نام پر ملک چلائے جائے گا تو یہ تو ایک یونیورسٹی ہے ہم پنجاب یونیورسٹی کی بات کریں لاہور جسی یونیورسٹی کی بات کریں یہاں پر آپ اگر ہوسپیٹل کی بات کریں نرسوں کی لاشیں ملتی ہیں جس کو ڈاکٹر ریپ کر کے مار دیتے ہیں آپ کوئی پاکستان کی ایک ایسا سیکٹر ایک ایسے فیلڈ کوئی ایک ایسا آپ ارگنیزیشن بتا دے جہاں پر لڑکی سے وہ بتائیں کوئی بھی نہیں ہے بلکل تو پھر وہ نیا پیرنٹس ڈرھتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو ہم ایڈوکیشن کیوں پروائیڈ کریں کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اسے بہتر نہیں ہم اس کو گھر پہ بٹھا لیں تو زیادہ بہتر تو پھر اس سوسائیٹی میں وہ کہتے ہیں نا کہ بچیوں کی تعلیم کو کیوں نہیں فروغ دیا جا رہا تو یہ بھی تو پہلے ماں باپ بچوں کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہے کیونکہ اکثر لڑکی ہیں اپنی ازادی کا بھی غلط فائدہ اٹھاتی ہیں زیادہ کا میں نہیں کہوں گی جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک غلط میسج جاتا ہے اور جو بچیاں قابل ہوتی ہیں یونیورسٹی میں جا کر ڈگری کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے یہ کوئی عام بچیاں نہیں ہوتی ہے وہ بچیاں ہوتی ہیں جو انہیں اچھے خاصے مار اگر پاکستان میں بات کرو تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے خواہ آپ کے کوئی سے بھی فیلڈ ہو آپ کو کم سے کم ایٹی فائی پلس پرسنٹیج چاہیی ہوتی ہے ایٹی فائی پلس تو یہ ای پلس اچھی بچیاں ہوتی ہیں جو پڑھنے والی ہوتی ہیں اچھا وہ پہنچ بھی جاتی ہیں اس میں میں کہوں گی کہ پیرنٹس کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہتا ہے ہمارے پیرنٹس ہمیشہ بچیوں کو ڈراتے ہیں روپ دب دبا ان کے اوپر رکھتے ہیں بیٹوں کو کھلی چھوٹی ہے بیٹی اگر کوئی بات بھی کرے نا تو آپ کو پتہ ہے وکٹم کے اوپر ہمیشہ پریشر ہوتا ہے وہ بچیاں جو کہ یہاں پر ڈیلی جسمانی زیادی کا شکار ہو رہی ہیں کوئی ٹیچر کر رہا ہے آفیسر کر رہا ہے یونیورسٹی کے چیف سیکیٹری آفیسر ان کا ریپ کرے وہ گھر نہیں بتا سکتی ماں کو بتائے گی تو ماں کے تیرے اندر ہی گلتی تھی باقی لڑکوں کوئی کے ساتھ تو نہیں ہوا تو مسئلہ یہی ہے ہمارے